بسم اللہ الرحمن ہے بھئی سب سے پہلے میں میڈیا کا شریعت آتنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ ہماری لوکل لیڈرشپ ساری آئی دی ہے ایم بی ایس پی ہیں یہاں پہ ہمارے ہمارے پریسننٹ بھی آئی دی آئی دی ہے اور جتنے بھی پی ٹی آئی دی ہے یہاں پہ لیڈرشپ ساری یہاں پہ بیٹھیں اور کافی ایشیوز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ آ کے اگزیکلی لوکیشن پہ اور ایریاز جہاں پرابلم آ رہی ہیں جو کہ سبجک آپ پہ ہیں وہاں کے بیٹھے تو آپ کو ایکچولی پتا لگتا ہے کہ واقعی میں کیا کیا ان کے جو مین ایشیو یہاں پہ آ رہا ہے وہ ہے سب کو پتا ہے کہ حکومت کے فائننشل کنڈیشنز کیا ہیں جس کی وجہ سے سکولز بنانے میں کافی پرابلم آ رہی ہے مگر جو انشاءاللہ ہمارا نیا پلان ہے ڈرینٹڈ بیلڈنگز کے لئے سکولز کھولنے کا آپ ایسی ایسی ٹوچر سے wedتر کب کوئیfrom اور جگہ نہیں ہوگی ایسی ٹو سٹارٹ ویدھا ہم وہ pawn میں کرنے جا رہے ہیں تو ایک دبہ لغہوار میں وہ ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ سکسیسپلی وہ پروگرام ہو گیا az to within no time ہم انشاءاللہ تعالی وہی پروگرام باقی پنجاب میں اور اٹک میں بھی کیونکہ اٹک کے جتنے ایشیوز میں نے سنے وہ مینلی یہی ہیں کہ وہ سکول چاہتے ہیں کہ بچوں سکولوں میں جائیں سپیشلی لڑکیوں کا جو ہے کافی ایشیو آ رہا ہے کہ ان کو دسٹنس میں جانا پڑتا ہے اور ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے سکول اور کئی سکول ہیں جن کو پرشلی حکومت نے کمبائن کر دیا ان کو ہم دوبارہ سیپرٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں جن سکول کی ڈیٹیلز سیو ایڈکیشن اٹک جو ہیں ان کے پاس یہاں پہ آگئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ میرے خواہد سے بدن ویکس اپ ناٹ بدن ڈیز ان سکول کو سپرٹ کر دیا جائے گا اور جتنی پرابلم سنی ہے دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے کہ آ کے آپ اعلان کر کے چلے جائیں اور بعد میں وہ چیزیں پوری نہ ہوں سو کوئی اعلان نہیں میں نے کیا ایسا مگر میرے خواہد سے جو پرابلمس ہیں ان کو ہم نے ون بائی ون سنا ہے اور ساری پرابلمس سنی ہیں بیٹ کے تقریر کر کے چلے جانا اور کھڑیوں کے تقریر کر کے چلے جانا بڑا آسان ہے مگر آئی تینک جب آپ کو بیٹ کے ہر ایکی پرابلمس سننی پڑے اور اس کو اڈریس کرنا پڑے اور اس کو کسی نہ کسی حل کی طرف دیکھیں جانا پڑے تو that's the actual ای دن اصل کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نے کوشش کیا کہ وہ آج کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ result کیا تھے کہ وہ جب دوبارہ واپس آنگا پھر hopefully اگر وہی پرابلمس سوئی تھی اس کا مطلب پرابلمس ہمارے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ یہ پرابلمس دیکھنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی سوال ہے یہ ایٹس میں جو ابھی دھتی کام ہن جاری ہے اس بیٹی ساسامی ہے اور اس کی شفافیت اس پر سوال ہوتے ہیں کہ اس میں ایمرا نے اس سندر اللہ ہے ان کو پوٹا لٹ کر دیا اور اس چیز کا جو جو یہاں سے روبی ان کو کومی سمیلی رہے ہیں انہوں نے اس کی نشانتہ ہی کی ہے انہوں نے کی ہے کہ کوٹا ملائی آن کو میں ساڑی پوٹا دیا گیا ہے میں یہ پوچھنا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے ان کو کوٹا ملا ہے امیلئی صاحب نے اچھا اعمیلئی صاحب نے آپ کو خد بھی گئے مجھے کوٹا ملائی امیلئی صاحب نے مجھے نہیں کا فیس بات کا میں تو خود سپرائز ہوں کہ وہ امیلے ساہت کہہے کہ کوئی کو کہتے ہیں مجھے کوٹا نہیں ملا اس لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا تو وہ اس انتجاج میں کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوٹا ملا ہے مجھے نہیں چاہیے مجھے کیوں دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرٹ کی دنیا تھی نہیں میرٹ بھی ہو رہا ہے درجہ اچھا ہارم کا کیا میرٹ ہے میں آپ کو لکھا میٹرک کی ڈگری چاہیے آپ اور آپ کو اپنا جتنے لوگ اپلائے کریں کہ نمبر میں لگ جائیں گے جتنے ہو سکیں کہ وہ ہو جائیں گے گنتی کے لوگ کہ ہم کون سے یہاں کوئی ہزاروں لوگ رکھنے جانے ہیں یا کچھ سو رکھنے جانے ہیں جو کہ رکھنے چاہیے ہمیں اب میرا نمبر ون ٹارگٹ ہے کہ یہ ٹیچرز پورے کرنے اور یہ درجہ اچھا ہارم پوری کرنے ہیں کیونکہ ان کے بغیر بات نہیں بڑھ لی کیونکہ یہ پہلے سائن پوسٹ ہیں ان کی پہلی سب پر سر امیلے بڑھ لے سب چیزیں پہلے کی نہیں ہیں سو یہ بلکل اپسولوٹی میرٹ میں ہوگا اس کے لیے آپ کو بیٹر کے سائٹ پڑھ لے اور لوگل ڈانگر صاحب چاہیے اس میں یہ کوئی ہم کوئی ٹیچرز توہر کرنے نہیں جا رہے گا ہم کیلئے ہمیں انٹی ایسی ارکھا پر سکتے ہیں وہ میرٹ کے سسوہ میں اندین صاحب بتا دے ہیں ہمیں بتا جا رہے ہیں آپ نے کہا ہے تو دی بات ایک سکتے ہیں کیا یہ جو سوان کیا جا رہا ہے اس کے نمج میں کیا یہ انہیں پہلے پتا جاؤ گیا ہے کہ یہ میرٹر کام ہو رہا ہے یعنی بھٹی میرٹر ہو رہی ہے مجھے تو یہ بات پتا بھی نہیں ہے اس لیے گنتی کی تیس جابز آئی ہیں اپلائی اپنے والے میرے خاصے ہزاروں میں شاہد میں دیکھوں مجھے پتا نہیں تھا میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ہزاروں میں لوگ ہو گئے سو اس لیے جو بھی پہلے تیس نمبر پہ آ جائیں گے جن کا کائٹیریا میں جو فٹ ہو رہے ہیں کوئی 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 ملتا ہی سر سننے میں آ رہا ہے کہ محسن سرما کی جو چھوٹیاں وہ جب عظمدہ عرصے کے لیے ہوئی کتنے عرصے کے لیے ہوگی میری پوری کوشش ہے کہ ایک چھوٹی بھی رابط ہے میری اس لیے کیونکہ بچوں نے میرے اکال سے اتنی چھوٹیاں کر لی کہ ان کو اور چھوٹیاں ملنی نہیں چاہیے اگر تو ہم سردی کی ویسے چھوٹی دے رہے ہیں تو وہ ایک ہفتے میں یا دو ہفتے میں نہ سردی کم ہو جائے گی نہ زیادہ ہو جائے گی اگر خدا نہ خاصتہ کرونا کی وجہ سے سپائٹ آتا ہے یا اس میں کوئی پرابلم آتا ہے تو پھر ہمیں اس پہ دیسیشن دینا پڑے گا دیسیشن ہمارا جو ہے سارا ویٹ ٹو بیک اور ڈی ٹو دی ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ریزارٹ سارے کرونا جس کے ہوئے ہیں کیا ہی کے حوالے سے بات کروں کیا اصلاحات کر رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ تعلیم کے حوالے سے کیا اصلاحات کر رہے ہیں صاحب نے سولہ نہیں ستنہ انیشیٹیپس دے چکے ہیں سیونٹی گن کے سنبور ستنہ کے ستنہ انیشیٹیپس جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہیں کوئی فائل میں نہیں ہے اس میں میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں ہم نے ای ٹرانسفر کی آپ کو پتہ نگل چار لاکھ ٹیچر کی ٹرانسفر ہر سال کا ہوتا ہے دھائی عرب کی کرپشن ہم نے اس کی برے سے بند کی ہے ہر ٹرانسفر شروع ہوتی تھی پچاس ہزار روپے سے لے کے ڈیڑھ لاکھ پیر شروع ہوتی تھی یہ دھائی عرب کی ہم نے کرپشن سال کی بند کی ہم نے آفٹرنون سکول انصاف آفٹرنون سکول سے لے کر آئے ہیں ہاں پہ ستت پیسز بچے سکولوں میں نہیں جا رہے تھے وہاں پہ ہم نے دوپیر کو سکول شروع کیا تھا کہ بچے واپس سکولوں میں آگے بائیس ہزار بچہ واپس سکولوں میں آئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ہم کنسٹرکشن کے پر پروجیکٹس کرنے جا رہے ہیں دو ہزار کلاسروف انشاءالترہ جنوری تک جار ہو جائیں گے ہزار سائنس لیگ ہوگی ہزار کمپیوٹر لیگ ہوگی چار سو لائبریز ہوگی اس کے علاوہ جو ہم نے کیا میڈیم ہم انسٹرکشن جو ہے وہ ہم اردو کی طرف لے کے کہتا کہ بچوں کو سمجھا یہ روٹ لرنگ خطا ہوں روٹ لرنگ کی ہوتی ہے آپ رائیمی میں بچوں کو سمجھا رہے ہیں ایک فورن لائنگویج کے لئے جب وہ فورن لائنگویج میں پڑھائے گا جس کے ساتھ تئیس گھنٹے کوئی تئیس گھنٹے میں اس سے کوئی انگریزی نہیں بول رہا نہ ہوا نہ مہر بائی نہ اس کے دوست نارشتے دار اور آپ نے دینے تمہیں کونسپٹ جو ہے آپ نے سارے کلیئر کرنے اس فورن لائنگویج کے لئے کس طرح ہو کر سکتا ہے یہ سوال ہے جو میرٹ کوئی پڑھتی ہیں سر میں اپنا جواب پہلے دے دوں اس کے بعد سر ہم نے سب سے پہلی ای سی کی کتاب جو ایک نئی بلکل کتاب ہے انٹرنیشنل لیبل کی میرے پاس گاڑی میں میں ملک کے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی دینی ہے وہ مقوابی میں وہ ہم آپ دیکھنا کہ جو بچوں کے لئے پلکل انٹرنیشنل ایگلی کتاب ہم لے کر آئے وہ ہم نے انٹرنیشنل لوایا ہے پھر ہم نے یہ من میل پروگرام جو ہے یہ انٹرنیشنل لوایا ہے مجھے پتا ہوا کہ میں اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں ساری چیزیں کیونکہ ہم نے سترہ چیزیں کی ہیں جو کہ جس کا کوئی تعلق نہیں پشلی گورنٹ کسی ہے یہ برینڈ نیو سترہ انیشیٹیفز تھے اور سارے کے سارے انیشیٹیفز جو ہیں وہ آن گرانڈ ہیں ہم ٹیچر لائسنسنگ لے کر آ رہے ہیں ڈاکٹر کا لائسنس ہے لائیر کا لائسنس ہے ٹیچر کا لائسنس کی دیو وہ ہمارا لائڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس پرائیوٹ سکولز کا جو لائڈ ہے وہ ہم جو نائنٹین ایٹی فور کا بنا رہے ہیں جو اپ ڈیٹ ہونے والا تھا اس وقت وہ سپیشل کمیٹی سب کمیٹی جو ہے اس کی کیابنٹی اس کے پاس ہے سو ہم نے تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں اور وہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کو نظر آئیں گی اور آن گرانڈ نظر آ رہی ہیں جو جس کے ریزلٹس ہمارے پاس ہیں اور ہمیں ایک چیز بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں واپس جانا پڑا یا ہمیں واپس کرنا پڑا کیونکہ ہم نے ہر فیصلے سے پہلے اتنا پورا پورا ہوں پڑا کی ایک بات ہے پورے پاکستان وہ مارچ میں انشاءاللہ مارچ 20 اچھا سر میں سب سے قلت کو آپ کو زل اٹک میں آنے فسٹ رمانے بھی مرکم کرتا ہوں اپنے زل اٹک کی درمانی اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اس طرح پھر بھی دورے کریں گے اور سوال سار میرے آپ سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پودے وغیرہ آتے ہیں سکولہ کے لئے تو وہاں پہ کئی ایسے لوگ لے کے جاتے ہیں رکھ سے بھار کے اور وہ بلکل ان کے گھر میں پڑے پڑے بڑے بشک ہو گئے اور وہ سکولہ کارلنگ کمچھے یہ آپ صرف سارت یہ پودے ہوتے ہیں اور پھر بچوں کو بھاگ ہیں کہ بچے لے کے آئے اور بچے اپنا اپنا ہے کہ بودہ سکولہ کے لئے ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے بتا دیں لیکن جو سکولوں کو پودے لیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں اور فورس ڈپارپنٹ سے لے کے دیتے ہیں فری آف کاسٹ ہوتا ہے اس کو کوئی کاسٹ ہے ایسی صاحب سے آپ آپ کے حید مجھے بتا دیں سر وہ اس طرح ہے کہ جو پودے آتے ہیں جو یہ چیزرکاری امیم ہوگی ہے اس کے پودے جو میر آتے ہیں وہ سب کے لئے دیتے ہیں وہ گھروں میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اس میں وہ نہیں لیت سب کو بات نہیں ہے لیت سب ان لوگوں دیکھے جو ہی تقصیل سے آتے ہیں وہ ان کو سہی دیتے ہیں تو سکول ہے جی سر وہ جو عام آتے ہیں تو وہ سر وہ حرف کو دے سکتے ہیں سر وہ عام کی بات میں نہیں گلتا میں سکول ہوتے ہیں سر وہ عام کو سر کوئن سب میں پڑے ہوتے ہیں خون کی بات میں ہے میں ایک تب کسی صلی اللہ سر پچھلی حکومت میں پٹوں کو بچے کام کرتے تھے پچھلی حکومت ان کو ایک ازار کے وشیفہ دکتی تھی تو اس حکومت نے پی ٹی آئی میں آقا کہ یہ بریقہ روک گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہم نے کچھ دیر چیئے رکھا تھا دوبارہ شروع کر دیا صدی اللہ علیہ وسلم صاحب میرا سوال ہے کہ کرونا کی وجہ سے بچوں کی بڑھائی پر تو کپ ہی ایک اثر رہا ہے آگے لیسنہ آپ یاد کہہ رہے کہ میں کوشی کر رہے بھی کچھ ہوگی لاکھوں تو صدی اللہ علیہ وسلم صاحب اس طرح اس سال کے اندر جو پرینٹری پہ ہائیں سکول کے بچے ہیں تو سر کہ اگر انہوں نے اس پورے سال میں چار ماہ پڑھایا ہوں نے تو سر کوئی کورس تو انہوں نے پورا نہیں پڑھا تو سر اس کا جو اقزام ہوتا کہ اگر انہوں نے چار ماہوں نے پڑھا اس سے اقزام دیا جائے گا یا وہ پورا کورس ہے اس ہی کا اقزام دیا گیا اچھا اورگیانا ایسا میرے سرورڈیسو کم از کم ایٹیزیں ساری کرتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے بڑا مشکل ہو جائے اتنے سوالوں کا جواب دینے تب ہی میں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں ہم نے کورس چرا اس کو پہلی سرورڈس کو چھوٹا کر دیا جو انہوں نے سکولوں تک پہنچا دیا سکول اس کو تو پڑھا رہے جو کنسائز ہمارا سرورڈس ہے اگزام صرف اس پہ ہوگا سارے پہلی ہوگا جو اس کے پر دھانے کرونا کی وجہ سے سرورڈس دیا صرف اس پہ اگزام ہوگا اچھا آپ کچھ سکول بنے نئے بنے گئے پرانی بیلدنگی بیسی پڑھیں گے جیسے سرمبادی میں ہیں اور سوالے زمکر کیکٹا کھڑے کن کے نئے سکولوں کا جا کر رہے یا پرانے بیلدنگ بیلدنگ پڑھے 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 کھڑھے کھڑھا کر لے گا توڑ بھوڑا اس میں ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں مجھے پتائیں کونسی ہے مالی گوہمی ٹھیک ہے سیور صاحب کے ساتھ پڑھے اگر یہ ایسی بیلدنگ ہے جو کہ بیلدنگ ہے تو اس بیلدنگ کے ساتھ چاہتے ہیں کیونکہ اس کا بات ٹھیک ہے کوئی قبضہ کر سکتا ہے کوئی میکٹ اپ پوائنٹ کے ایسا نہ ہو سکتا ہے بیلدنگ کے لئے بچے نہیں ہوتے تو وہ ایسا بیلدنگ پڑھے جاتی ہے بیلدنگ پڑھے جاتی ہے اور اس بیلدنگ ہوتا نہیں وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے اگر آپسی اور صاحب سے بات کریں بسکول کی بیلدنگ ہے تو حضور عشتدے کے سیوزہ پڑھ ساتھ کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سر عمران خان کا مختلف بیجن تے تو اس نے پیش کی ہے بیجن برخامی یہ بھی تاکیر ایک سر تعلیمی نظام کوئن برس میں آگیا ہے صاحب علیہ السلام پنجاب میں کیا مسئول کی حال نظر آ رہے گا اس بار میں نظر آ رہے گا دیکھیں جو یقصہ تعلیمی نظام کا ہے وہ سب کیلئے ایک جیسا ہوگا وہ انشاءاللہ اس کیا ہمارا پلانم ہو جانا تھا ابھی تک یہ کروڑا کی بیجن سب چیز نہیں کی سو اس کے لئے میرے خالصے مارچ ٹوئنٹی ون اگرے پانچ مہینے کا در دل انشاءاللہ جو نیا سکول کا سیشن شروع ہوگا سر پرائیویٹ سکولوں میں اکثر سلیبس کافیاں بازار میں سستیاں وہ مہنگی لیتے ہیں وہ خود لیتے ہیں سپلائی کر دیں کی کہاں میں جو نائنٹین نیٹی فور کا پرائیویٹ سکول ایک تھا اس کو چینج کرنی تھا کیونکہ یہاں پہ کوئی چینج کرنے کا تیان بھی تھی کیونکہ پشلی حکومتوں کے وزیر جو تھے وہ کھاتے تھے پیسے پرائیویٹ سکولوں سے اور ان کی جو بھی واسطہ کی تھی وہ مان دی جاتے ہیں اب پرائیویٹ سکولوں کی باتیں ذرا ماننی مشکل ہیں میں رکھال سے نہ مہماننے کے لیے کسی کی بھی بات کیا ہوگا اس لیے پرائیویٹ سکول ایکت کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے کہ جو ان کی چیزیوں کی وہ کہیں پہ بھی ایک جگہ سے نہیں دیسٹیبیوڑ ہوگا اوپن مارکٹ سے جاتے کوئی بھی کنسیلے سے سر کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایب مینیس آپ نے کہا ہے کرپشن آپ کی بڑھ گئی ہے پہلے کی نسبت پہلے ایک کام دس ازار لوگا تھا پچاس دار لوگا تھے میرے ڈپارٹمنٹ کا بتائیں کرپشن کم ہوئی ہے یا آپ کی نہیں ہوئی ہے یہاں آپ کی ڈپارٹمنٹ تو ٹھیک ہے اگر آپ تو باقی میں باقی میں سکول ایڈپیشن ڈپارٹمنٹ اثر آتی ہے کہ نہیں ہی سر ہے ہی سر ہے سر یاوہر صاحب آپ نے کوئی جواب دے رہے تھے اس کی مطلب ہے جو مرد پر جو نہیں بڑھ جو ہی سر ہے سر یاوہر صاحب میں سوال کروں یاوہر صاحب کی نوٹس میں لازم یاوہر صاحب کیپس کرنی میں تقریبان ہزار کی تعداد میں کیپس کرنی پارکیازم تکبیر کرنی اور دوسرم یا آپ کو کوئی پریمری یا ہائی کوئی شکول نہیں بچوں کے تحلیل بچوں کے لئے دیکھیں جہاں تک بات ہے ہمارے منسٹر کی وہ کہتے ہیں بڑھ ڈاڑا منسٹر کرتا اپنی مرضی اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی سکول اپگریڈ ہو ہمارے دو سکول میں ہیں لیکن وہ میرٹ سسٹم ایسا ہے کہ میں جا کے گھڑائی بھی نہیں کر سکا بھائیں ہیں نا انہوں کے امپ ایز ہیں خدا نے ان کو عزت دیئے منسٹر بھائی لیکن میرٹ سسٹم انہیں ایسا رکھن ہوئے کہ جہاں پہ جا کے اتنے بحث نہیں کر سکتے اور وہ بڑا شفاف سے اس کے لئے ہماری کوشش ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ہلکے میں دوبارہ جائے الیکشن لڑے اور کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اسے نہ کی ہو ہر چیز میں حصہ ڈالا ہو لیکن کیونکہ ہمارے ایک اتنی مجبوری آئے ہیں فائلنگشن جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہماری خواہشات ہیں اور یہ چیزیں جو ہے بھی ایسا ایسا آپ دیکھیں گے آپ کا ایڈکیشنل سسٹم بہت دیتا ہوگا اور ہوتاو آپ کو نظر ہی آرہے اور انچہ لگتا رہے یہ دیکھیں جی کبھی آپ نے سوچا تھا کہ گورنمنٹ سکول کے اندر ایسی کتاب دی جائے یہ ہم گورنمنٹ سکول میں اپنے بچوں کے لیے فری کتاب یہ لے کر آئے ہیں یہ ارلی چائلڈھوڈ ایڈکیشن ہے جو ای سی ای کی کناس رہو ہوتی جب بچہ شروع ہوتا ہے سکول آتا ہے جب اس کے لیے میں آپ کو دکھاؤ یہ چیز کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کتابیں ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر اردو میں لکھا ہے تصویر کے ساتھ یہ دیکھیں اردو انگلیش اور ایرابک یہ ان کو صرف بتانے کیلئے کہ کیا ہے یہ دیکھیں کاؤنٹنگ کیا ہونی ہے یہ دیکھیں شیپس کیا ہے آگے کیا ہے جی انیملز کیا ہے یہ ساری چیزیں اور یہ کتاب کیسی ہے یہ دیکھیں اس کتاب کو کچھ نہیں ہوا آپ کے سامنے میں نے کر دی ہے واپس نہ ہوا کچھ نہیں ہوا اس کتاب آٹھ پیپر لگا ہے جون صاحبی پیپر ہے وہ نہیں ہمیں بتانا سوچتی یہ دیکھیں یہ ہم نے پنجاب کے ان میں بھیجوائی ہے بچوں کے لئے اسی ہزار ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار تھا انہوں میں کہتے ہیں اتنے میں سب سے پہلے دنیسی صاحب کو دے رہا ہوں یہ پی ٹی آئی والوں کی یہ پیسنٹ صاحب دیکھیں یہ بزار سے نہیں ملے گی کسی کو یہ ملے گی صرف ڈپارٹمنٹ والوں نے اپنے بچوں کے لئے سب سے لئے کر بھائی ہیں اچھا جی اور کچھ سمارے سمارے پڑھی ہوئی ہے صحاب کی بیلڈنگ وہ صاحب کی بیلڈنگ لوگوں بھیجکت کے لئے کچھ جگت سکول ہی بن سکتے ہیں یہ خوش کھو اس بخ کھانے صاحب پی پسکنی میں بجابت ب ہے پی پسکنی میں بجابت بہت رائیں سمارے بچام یہ جو فواتین اسادزہ ہیں وائز اسکولوں میں تائینات ہیں ان کو گرلد اسکولوں میں شفت کرنے کیلئے کوئی 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 سکی بنا رہے ہیں یہ ذرا آپ سوال کر آگے میں آگے 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 سوال پیسر کہ میں ان کا سوال پر لکھتا ہوں دیکھیں میری پوری کوشش ہے کہ فی میرے تیچرز فی میل سکول میں جائیں اور میرے تیچرز میل سکول میں کئی جگہوں میں ہمیں پروپلز آ رہی ہیں ان کا ماموک کرنے کا ہمیں مگر میری کوشش ہوں گی کہ انشاءاللہ تالہ اس ٹرم کے انڈز ہونے سے پہلے پہلے یہ پورا مسئلہ انتفال ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ تیچرز کے مسئلے حل کرو تاکہ وہ اصلی کام کریں جو ان کا کام ہے بڑھانا تب یہ ٹرانسمنالا سسٹم کیوں ختم کیا مثال ہم نے وہ پھون میں کر دیا کہ اب وہ پروپلز ختم ہو گئی ہے اسی طرح ان کی پرموشن ان کی لیڈز ان کا ہر چیز میں نے پھون پہ کر دیں گی اس ڈپارٹمنٹ کو میں نے اینڈ پہ پھون پہ کر دینا ہے تاکہ یہ سارے کام چھوڑیں کرپشن ختم ہو ٹرانسپرنسی آئے گی اور ٹرانسپرنسی صرف تب آئے گی جب آپ ڈیجیٹل بنا دیں گی اس میں پی ٹی آئی کب سے یہ بھٹیاں کر رہی ہیں یہ ٹیچرز کی رائیس کاروں میں کم این آدم نہیں آ رہا ہے ٹیچرز کی بھرتیاں بسی طرح ہوں گی مجھے اس میں فیصلہ میں کرو اس میں پورا پلان بنا رہو میں اسمبلی بھی چلا دیا انشاءاللہ یہ وہ والی بھرتیاں نہیں جس طرح پہلے ہوتی تھی وہ والی بھرتی نہیں ہوگی یہ ہوں گی بس صرف کانٹریکٹ میں بس اس سے آگے نہیں کل گی آری سوا سر یہ ریموٹ میڈیاز میں سر کرونا کا سیکنڈ سپیل جو ابھی سننے میں آ رہا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ آن لائن سٹڈی کی طرف جو ہیں وہ جاتے ہیں تو اربل ایڈیاز میں تو یہ انٹرنیٹ فیسلیٹیز جو ہیں وہ ہیں یہ ریموڑ ایڈیاز کے لیے سار ان شرویٹس کا کیا ہوگا اس کیلئے کوئی پلان سار آپ کا ہے دیکھے ہم نے پہلے بھی جو کیا تھا نا ہم نے پوری چھتیس اسلاح کیا تھا تعلیم گھر ٹی وی پہ چلا تھا ٹھیک ہے تعلیم گھر صبح آٹھ پہ شروع ہوتا تھا مجھے ڈیفرنٹ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان علاقوں سے کیونکہ یہ ٹی وی پہ آتا تھا اور ڈیفرنٹ کیبل جو آپریٹرز ہیں ہر جگہ آپ کو بتا ہے ہر ڈسٹک میں اور میں نے دیکھے ہر جگہ جائے تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ یہ ہمارا چلایا کلاس تعلیم گھر کی لوگوں نے مجھے اپنے بچوں کی تصویریں بھیجی کھینچ کے کو وہ دیکھیں ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تعلیم گھر سو آٹھ پیسے لیکے دو بجے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ ابھی ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہیں سکول جانا ضروری ہے اور بہت ہر جا رہا ہے بچوں کے پڑھائی کے اندر مجھے پتا ہے اور ان چیزوں سے ابھی ہمیں سب ساری دنیا کے لیے نئی چیز ہے آن لائن ہمارے لیے تو بالکل ہی نہیں ہیں سو اس لئے ابھی جسٹ ہوتے میں ٹائم دائے گا مگر میکنمچ نہیں